اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں جو اللہ کے آرڈرز ہیں وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے بلکل بیعنی ہی وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں جن کاموں کا حکم دیتے ہیں اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے نا کیا ہو گیا یہی ہوتا ہے تو بتا دیں یہی ہوتا ہے کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے آج مہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے آج یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا ہے آج ایسے کمانا ہے یعنی کمانے کی کھانے کی پہننے کی رہنے کی فکروں میں چوبیس گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے کیا خیال ہے بھائی جو کھانا تھا وہ کھا لیا جو سوچا تھا وہ آگیا سامنے سوچا تھا صبح پراتھا کھائیں گے کھا لیا حضم بھی ہو گیا دوپیر سوچا تھا یہ کھائیں گے کھا لیا فلاں جگہ رہیں گے رہنے کا انتظام ہو گیا فلاں سواری ہونی چاہیے اس کا انتظام ہو گیا تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پر سوار ہونا ہے کیا کھانا ہے یہ چیزیں اشارتاں تو ہیں قرآن میں سراحتاں نہیں ہیں سراحتاں کیا ہے یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے یا ایوہا لذین آمنت تقو اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے جس میں غیر مسلم بھی مسلم بھی سب داخل ہیں بہت سے مقامات پر خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اب آپ مجھے بتاؤ یہ حکم فیزس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا بولے نا یار کیا ہوگیا ڈان میں پڑھا آپ نے اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ یہ اگلے سال دو ہزار بائیس میں کام آ جائے گا یہ خبریں تو آتی ہیں بیما پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے اور بنیے 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 پتہ کسے کہتے ہیں جو چونی اٹھنی کا حساب رکھتا ہے تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے لیکن آپ چونی اٹھنی بھی بچا بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے نہیں ہو تو ہم پی گئے وہ یہی تو جوہ ہے یہی تو سٹا ہے تب ہی تو انشورنس حرام ہے تو آپ ہمیں یعنی بنیے بنیے آپ یہ بنیے کا کام ہے نا توقل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ خیر یہ ٹاپک نہیں ہے اب انشورنس کو چھیڑنا تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوتا یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی آپ گئے ہوتل پہ چائے پینے اخبار رکھا ہوتا ہے آپ نے اخبار کھول کے دیکھا پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں اس پہ غور کریں وزیراعظم کا قوم سے خطاب کیا خیال ہے بھئی اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی ہیں حتی کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے ایک قبر پہ میرا نام لکھاوا ہوگا مظلوم وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی ہے جی وہ بھی ہوگا نام میسز فلان میسز کر کے کچھ بھی ہوگا وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی تمہاری تصویر ونیفی ہوگی خیر تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے مرنا ہے تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں ختم وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا گڑے کھو دے گا پڑھ لے کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی قرآن کیا کہتا ہے جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے میں اس آیت پر بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہے بھئی یہ کہہ دینا ترغیب دینا تو آسان ہے کھلانا مشکل ہے نا تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تروری سی آواز پھر آپ نے کم کر دی مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے نہیں یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے اچھا تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری تون میں جائے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے دنیا پر ایمان رکھتا ہے وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے والدین کو چھوٹے بھائی کو دوستوں کو ابے کیا کر رہا ہے ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا تو کچھ پلوٹ خرید لے کچھ جائداد بنا لے کل کام آئے گا تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے بچے صبح آسانی سے اٹھ جاتے ہیں سکول کے لیے ہے کتنی نین کیسے سورے بچے تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے کس کے لیے آنے والے کل کے لیے تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھئی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری ہے کل کے لیے میں یہ اس کر رہا تھا کہ آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑا کہ آنے والے کل کی تیاری کریں اگر پڑا بھی ہے تو اس حد تک آپ نے پڑھا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا بس اس سے آگے نہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کل وہ ہے جو غیر یقینی ہے جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا اور ایک کل وہ ہے جو سو فیصد یقینی ہے جو سو فیصد یقینی ہے وہ وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سانہزان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو اس کل کو کہا جاتا ہے موت یہ ایک ایسا فیوچر ہے یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں بینکوں نے ایڈوٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا تو فوراں آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے بہت مشکل ہے سمجھانا بھئی آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آجائے تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں کیا ہو گیا کیا میں کوئی انگلیش میں باتیں کر رہا ہوں دیکھو آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا تو آج بھی تو زندگی ہے آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے کیونکہ کل بوڑے ہو چکے ہو گئے جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں کل کھا لیا تو دو فالٹ ہیں نمبر ایک کل بوڑے ہو گئے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا نمبر دو پتہ نہیں کل کل آئے گا کیوں بھی نہیں آئے گا وہ سکتے ہیں کراچی میں کسی اللہ نہ کرے کسی ٹرک کی نیچے آگے مر جاؤ ٹرک اور کراچی کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ سائن بوڑ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہوتا تو آپ جس کل کے لیے آج پیسہ بچاؤگے اس کل میں دو فالٹ ہیں نمبر ایک آج آپ جوان ہو کھانے کا مزہ آج جو آپ کو آئے گا وہ کل نہیں ہے آج رہنے کا بھی مزہ کھانے کا بھی مزہ پہننے کا بھی مزہ نہانے کا بھی مزہ ہر کام کا آج ہی مزہ ہے اور کل جب آپ بوڑے ہو جاؤگے جو آپ نے آج بچا بچا کے رکھا تو جو آپ پیسہ بچاؤگے کل وہ میں جب ابھی چھوڑو پھر اپنی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے پھر وہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی پس جائیں گے بچارے وہ کہیں گے ہماری برائی کر دیا آپ نے بیٹھ گے اگرچہ میں اشارتاً بات کروں لے کہ ان تک بات پہنچ جائے گی نا وہ کہیں گے اچھا تو اب دیکھو ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں میں یوں کروں گا اور پھر بیس سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاءاللہ ینگ ہو ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو ٹھیک ہے نا ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے تو پہلا فال کی آئے کہ کل کا یقین نہیں ہے کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچھل کے چلا جائے تو اس ٹیگر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ اچھا ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا یہ بائیکوں والے ان کو کتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ وہ بائیکوں والے نظر نہیں آتے ان کو تو کل کا یقین نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے تو اس لئے آج ہی کھالو کیا خیال ہے تو بچانے کا جو کونسپٹ ہے نا بچانے کا شریعت کا بالکل الٹ ہے ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا ہے اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں بچانا یہ ہے کیا ہے بچانا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے امی آئیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیعہ آیا تھا ہمارے گھر میں کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا تو میں نے سارا صدقہ کر دیا ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں یہ حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں باقی سارا کیا کر دیا صدقہ دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہے تم نے یہی ہوتا نا وَلَا يَحُزُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ قرآن کہہ رہا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ بی بی کو بھی ترغیب نہیں دیتا بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے وہاں سے حدیعہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی آئیشہ کی حاصلہ وضائی کی حالکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے اتنا سا بچ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے آئیشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا بچا صرف یہ ہے فرمایا نہیں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا یہ ختم ہونے والا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے کھانا تو محضر ایک علامت ہے مقتل لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی ختم بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے خرچ کرنا نہیں سکھا گھلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو گھلک ہوتا ہے نا ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نہیں زمان میں اس کو ہم تو گھلک کہتے تھے گھلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو اس میں جمع کرو کمیٹیاں ڈال رہے ہیں کمیٹیاں ڈال دال کے پھر نکلے گی اور عجیب بھیکاری بن ہے میرے پاس عجیب عجیب قسم کے بھیکاری آتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زکاة کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیئے ہیں کیا کرنا ہے یہ ضرورت ہے فلانی ضرورت ہے یہ ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخہ ہے کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی اصل میں آڑے وقت کے لئے جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس تون بھرنے کے لئے ضرورت سے زیادہ ہے تب ہی تو نکل رہی ہے کمیٹی کمیٹی کے لئے پیسے نکل رہے ہیں تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے یہ بتا دوں آپ سمجھ رہی تنہیں سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو نوٹوں کی گڑی نکال کے دیں گے بھیکاری کے لئے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے اپنی مردی سے دے دوں تو کوئی مستحق نہیں بھی اپنے پیسے اگر دینا چاہے انسان دوسروں کی امانتیں تو غیر مستحق کو نہیں دے سکتا میں اپنے پیسے مستحق نہیں بھی ہے لے جا بھائی لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں ایک کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں اور آپ آگے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے نا آئی ایس ایس بی کا امتحان دیا تو اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا کیوں لے رہے بھائی تو پیسے ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے میں بالکل یہ ہو رہا ہوں اور بہت بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی ان کو بیماری چل رہی تھی کینسر تا کیا تھا اور اب میں بہت پریشان ہوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے اور واقعی ضرورت تھی تو آپ کوئی زکاة سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں یہ ہے جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے چینج ہے ادھر نبی کی حالت کیا ہے اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی آئیشہ نے دے دیا تو حوصلہ وضائی کر رہے ہیں چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا حدیث میں آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی اس مخلوق کا جس جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو باپ خوش ہوتا ہے کے نہیں ہوتا کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے تعلق تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اتراز کرتے دیکھو کیسے اترازات اتراز کر کے نہ کسی بھی چیز پہ آپ اترازات کر کے جان چھڑا سکتے ہو وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تو وہ جواب میں کہتے اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو تو اس لیے ہر اتراز ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو نظام ہے اس کا ایک سسٹم بنایا ہے اس نے تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا تبھی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بی عذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے ان شکر تم و آمن تم بشرتے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا دیکھو میں پیسہ خرش کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں بدنی عبادت کو میں عام طور پر زیادہ فوکس نہیں کرتا بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے یہ جو دولت ہے نا پیسہ آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے تب ہی چہروں کی رونکیں ختم ہو گئیں ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا پیسہ ہی نہیں ہے جب بھی باگ پیسہ ہی نہیں ہے گزارہ ہی نہیں ہو رہا پیسہ ہی نہیں ہے گزارہ ہی نہیں یہی رونا ہے موں سے پتہ نہیں کیا خوش رہا کرو بھائی بولو یار بنتا تو ایک پراتھا تھا دو کھا لیا ہم نے بنتا تو ایک بھی نہیں ہے جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی دو ٹائم ہے یہ پراتھے تو صبح صبح یہ تو گریبی ہے اللہ گریبیاں بھی کھلا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں پیسہ ہی نہیں ہے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں وہ ہی موں سے برستہ رہے گا ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا یہ پھر سکون کے لئے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گھٹر اُبل رہے ہیں نا پیسہ جو تم نے ہندو تو پتھر کے بنے وے بھت کی عبادت کرتا ہے آپ نے ان بھتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے یہاں سے نکالو اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے یہ بتا دوں اس کے لئے روکڑا خرچ کرنا ضرور زمانی تقریروں سے نہیں ہوگا نوٹوں کی گھڑیاں نکال نکال کے حدیعہ دیا کرو بھائی کو بہن کو اور صدقہ خیرات کیا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تعمل الغنہ و تخش الفقر کہ تمہیں ڈر ہو کے صدقہ کیا تو کہیں غروبت نہ آ جائے اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا اس پہ کیا ملے گا آپ کو ثواب اور اللہ اس پہ خوش ہوگا اس پہ مال میں برکنتیں دے گا کہ مجھ پہ توقل کرتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی بس کرو یار میرا بنگلہ میری گاڑی میرے پیسے میرا بستر میری بائیک ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پر ٹھیک ہے یار گاڑی نہیں خریدی ہے مٹھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے یہ شکرانے کے طور پر تو ٹھیک ہے فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے بچے کو آپ نئی سیکل دلا دیں دوستوں کے سامنے گھوماتا رہے گا میری سیکل بڑے ہسرے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہوگی اتنے سے کھلونے پر ہسر آئے تو بالکل جب ہم گاڑیوں پر فخر کرتے ہیں دو دو کروڑ کی تو فرشتے ایسے ہستے ہیں کہ کھلونا ہے مٹی کا لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں کبار میں بھگے گی یہ کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت وہ ضرورت میں مرا جا رہا ہوں میں یہ ہو رہا ہوں تو فلانا ہو رہا ہوں تو اتنے پیسے چاہیے تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی بھی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں لوگوں میں اس کو سمجھیں کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے میں وہ جو ریل مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں جس طرح کی لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے میرے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ نہیں پہنچے گا جس کا واقعہ ہے نا میں کچھ چیزیں بدل لیتا ہوں اس میں سمجھ رہے ہیں تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بیزتی محسوس کرے تو اس لئے میں واقعہ کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں باقی ساری کردار اور کردار سب چیزیں چین کر دیتا ہوں میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں تاہم میں تو بغیر گاڑی کے کیسے ہیں میں نے کہا ویارہ بہترین چیز ہے ویارہ کیا ہے بہترین میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں اور پھر آپ کے پاس اگر کنونس کے پیسے بھی نہ ہو تو ویارہ کی قرائے کے لیے میں آپ کو زکاة دینے کے لیے تیار یہ تو واقعی پیدل تھوڑی جائے گا لانڈی ہے صدر کہیں جا رہے تو پیدل تھوڑی آئے گا ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت بند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیدل چلے جائیں گے ویارہ کا قرائے بھی کسی سے نہیں لیں گے لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توقع چاہیے چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے تو میں نے کہا کہ ویارہ ہے چنچیاں بھی چل رہی ہیں اب تو اللہ کا بڑا فضل ہوگی ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپے اتریں دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گروہ مندر پر ٹن مارا ہے یہاں سے جیل روڈ کی طرف سے شارٹ کٹ بناوا ہے آج کل ٹھیک ہے نا پہنچیں آپ پڑے لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگوں سے مانگ رہے ہیں اللہ کی ایک عادت ہے جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے میں استعافف جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی کیسے کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت لوگ کہتے ہیں نا یار آج تک یہ ساتھ بھی نے مانگا نہیں ہے کبھی اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ ورنہ کبھی سوسر سے پیسے مانگ رہا ہے کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے کبھی کس سے مانگ رہا ہے کبھی کس سے مانگ رہا ہے تو منگتہ بنا رہتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں ادھر ایک صاحب کسی کے دیڑ دو کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے جس سے میں نے قرضہ لیا وہاں میں تو دے ہی نہیں سکتا میری مدد کریں میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں کہنے کہاں سے دوں میں نے کہا اپنا گھر بیچو دے دو اس کے ڈیڑھ کروڑ کہنے گھر بیچ کے روڑ پہ آ جاؤ میں نے کہا روڑ پی نہیں آئیں گے آپ آپ قرائے پہ لے لیں گھر میں نے کہا پھر اگر قرائے پہ بھی پورا نہیں ہوتا قرائے بھی جیب سے نہیں نکل رہا تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کے روڑ پہ تو نہیں رہ سکتا نا دو سو چالیس گھر کا دو سو گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے تین تین سٹوڑیاں بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بیچ بھائی اس کو تو کہہ رہے نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیئے کہ آپ کہاں جائیں گے اس کے ڈیڑھ کروڑ حلال کر دیئے جو آپ پر حرام تھے اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ ڈیڑھ کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور چار مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے پھر ابھی آسانی سے معاملہ چھوڑ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے آپ کھا گئے تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا پیسے دینے پڑیں گے آپ کو ایسے کسی کا مال اتنے نمازی یہ کام کر رہے ہیں کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نہ خرچ کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے اللہ چاہتے اس کو مسافر خانہ سمجھو مسافر خانہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے اس کا آپ کے نمازی یا حاجی ہونے سے پتا نہیں چلتا اس کا آپ کا صدقات و خیرات سے اور آپ دوسرے کا حق ٹائم پر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے اس سے پتا چلتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں پیمنٹ کا ٹائم آ گیا پہلی تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے لیکن آپ کہتے ہو کہ چونکہ مانگ نہیں رہا تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ان پیسوں کو میں کسی بزنس میں لگا دوں تھوڑے دن بعد اس کو واپس کر دوں گا یہ بھی لالا چاہ ہوس ہے کہ اگلے کا پیسہ آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ اس سے کیا کر رہے ہو جیسے بینک میں آپ پیسہ چھوڑ دو تو سوٹ کماتا رہتا ہے نا بینک تو خوش ہوتا ہے نا دیکھو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے جب چاہو پیسے نکال دو لیکن خوش نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکالو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے آپ کے ایک کروڑ ہیں دس کروڑ ہیں بیس کروڑ ہیں جب آپ چیک لے کے پہنچا ہوگے بینک پابند ہے قانونن کہ آپ کو بولو نا دے لیکن خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ دے مانگو آپ خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج کے بجائے کل لے لو تو کیونکہ جتنے دن پڑا رہے گا اس سے پیسہ کمائے گا آپ کے پیسے سے تو آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پہ پیسے نہیں دیتے اگر مانگنے آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں ٹلخاتے ہیں ٹہلاتے ہیں کل پرسوں ان کو پتا ہے کہ جتنے دن پڑا رہے گا بزنس میں لگا رہے گا یہ نیچ حرکت ہے گھٹی حرکت ہے یہ اس کی علامت ہے آپ نے ان دیواروں ایٹوں سے دل لگا لیا ہے بھائی خاندانی طریقے سے پیسے کماؤ دو پیسے جو عزت کے ساتھ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس خارون کے خزانے سے جو لوگوں کا پیسہ آپ زبردستی اپنے پاس گھومارے ہو اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت اس کے بعد عزت کی حفاظت تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے اس کے بعد جان ہے عزت گئی بولو بھائی وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے نہیں بچے تو عزت زلت سے کیا ہوتا ہے بھائی دو گالیاں سنا دے گا نا بول دے گا بھائی اتنی بڑی داری رکھ کے پیسے نہیں دے رہا یہ بول دے گا نا تو یہ تو سنتے رہتے ہیں ہم نے سوسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے ہم عزت دار آدمی کی نظر میں یہ تانہ بہت خراب ہوتا ہے عزت دار آدمی جو ہے نا اس کو یہ تانہ کہ کوئی آپ پر یہ الزام لگا دے کہ آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں اس کی نظر میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ کہ بھائی میرے پر یہ الزام کیسے لگ گیا میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں وہ تو بہت عزت دار آدمی تھا خاندانی خاندانی یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا پتہ نہیں دس بارہ سال سے کہاں غائب ہے غریب آدمی سبزی بیشتا تھا یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا وہ عزت دار تھا مجھے بڑا اس سے دوستی ہو گئی دس بارہ سال پرانی بات ہے اکثر میں وہاں جا کے بیٹھتا ہم چائے وائے پیتے میری ویسی اس سے میرے کوئی لین دن نہیں تھا بس مجھے ویسی گپ شب کے یار بڑا اس کی بات میں بڑا دلچسل مزہ تھا یہاں کے پی کے سے تعلق تھا اس کا اردو بھی بچار پشتو آتی تھی تو اردو ٹوٹی پھٹی بولتا تھا ایک دن کیا ہوا میں بیٹھا وہاں ہوں دس پندرہ منٹنا میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا میں بیٹھا وہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بول تم نے جھوٹ بول کے یہ سبزی دیئے مجھے تو اس نے کہا کہ باجی یہ سبزی غلطی سے چلی گئی ہوگی آپ کے پاس تھوڑا سا اس میں داغ وقت لگا ہوا تھا تو میں کوئی دھوکے باز آدمی نہیں ہوں کوئی بات نہیں چینج کر دیتا ہوں میں اچھا وہ روزانہ کی کسٹمر تھیں اس کی روزانہ کے کسٹمر کو تو انسان کبھی بھی بولو کبھی بھی نہیں چھوڑتا وہ تو سر بے جھوٹے بھی لگایا کہتا ہے نہیں سبزی مستہی لیا کرو میں جھوٹے کھا لوں گا کیونکہ پیسہ ہے نا عزت و عزت کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس خاتون نے پھر کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا یا پتہ نہیں چور کا لفظ استعمال کیا یا جھوٹ بولا تھا تم چور ہو یا جھوٹے ہو کچھ اس طرح بولا اس نے پھر کہا کہ باجی دیکھو یہ غلطی سے سبزی خراب چلی گئی ہے میں ایسا ہوں نہیں آپ یہ رکھ دیں میں دوسری دے دیتا ہوں تیسری دفعہ جو اس نے کہا نا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا اس نے کہا اب سبزی آپ کو نہیں ملے گی حالانکہ غریب آدمی اپنے مستقل کسٹمر کو کبھی بھی بولو نہیں چھوڑ اس نے کہا میں نے اگر جھوٹ بول کے سبزی بیچنی ہوتی تو میں سبزی نہیں بیچتا اگر میں نے حرام کمانا ہوتا نا تو پھر میں یہاں محنت نہیں کرتا اب وہ خاتون کو لگا کہ اس کو تو غصہ آگیا ہے تو وہ مافی مانگنے لگی اس نے کہا نو مافی اس نے کہا مافی وافی نہیں ہے بس جاؤ میٹر شارٹ ہو گیا ہمارا اب وہ بیچاری پیچھے پڑی بھی ہے دیکھ چل چھوڑ دے یار تو یہ رکھ لے بچ کوئی بات نہیں اس نے کہا نہیں تم نے مجھے بولا کہ جھوٹ بولتا ہوں میں چور ہوں اب نہیں ملے گی وہ بھئی اس نے حد کر دی لیکن یہ بھی آڑ گیا بظاہر آپ کو لگے گا یہ سبزی والا بد اخلاق تھا لیکن مجھے لگا کہ یہ آدمی اس کا بلڈ کیا ہے یہ کسی خاندانی باپ کا خاندانی بیٹا ہے نہیں آرہی بات یہ تھوڑی کے کچھ بھی بول دو اب دیکھو آدمی جو سچی مچی کا جھوٹا یا چور ہوتا ہے اسے جب بول دو چور ہے تو ایک دم مسنوی غصہ آئے گا اس کو مسنوی مجھے چور بولا اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ جیسے چور کو پکڑ کے لائے گیا نا عدالت میں تو جج نے غصے سے اس کو بولا کہ تم نے کمبخت اتنی خوبصورتی سے اتنے روپے چرائے ہیں کہ کسی کو کانو کار بھی خبر نہ ہوئی کانو کان بھی خبر نہ ہوئی کہہ رہے شکریہ سر آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی اتنی بہترین انداز میں تعریف کی ہے جج صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ پہلے آدمی ہیں مرنہ آج کل سب جو آناڑی کہتے تھے مجھے آپ پہلے آدمی ہیں جو اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں تو جو چور ہوتا ہے اس کو تھوڑی حصے کہ اس کو کوئی چور بول دے جو نہیں ہوتا اس کے لیے تانہ بہت برا تو میرے بھائی اگر آپ بھیکاری نہیں ہوں اگر آپ پیسوں کے معاملے میں دو نمبر نہیں ہوں تو لوگوں کو وقت پہ ان کی پیمنٹ بولو نا دے دیا کرو قرائدار ہو تو مالک مکان کو پہلی تاریخ کو خود اچھے بچوں کی طرح فون کر کے پیمنٹ دے دیا کرو کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں میں اس میں خود ہی ٹرانسفر کروں خود آپ کی ذمہ داری ہے یہ وہ نہیں پیچھے پڑا رہے جیسے وہ بھیکاری نہیں پڑے رہتے گھنٹیاں بجاب جا کے ابہ نکل یار چھے تاریخ ہو گئی سات تاریخ ہو گئی آٹھ تاریخ ہو گئی اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو آپ بولے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے اور کمبھا گھر پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہو تم گزارہ نہیں ہوتا لینڈلوڈ ہو تمہیں کیا ضرورت ہے تو یہ نصیحتیں نہیں کیا کرو اس کو لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ قرائدار جو ہے نا مالک مکان قرائداروں پر ظلم کرتے ہیں میری رپورٹ اس کے بلکل برخص ہے ظلم قرائدار مالک مکان کے گھر کی حالانکہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے نہ میرا کوئی ذاتی گھر ہے ہوگا تو قرائے پر دوں گا نا میں تو خود قرائدار ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرائدار مالک مکان کے گھر کی ایسی واٹ لگا کے جاتا ہے کہ جتنا قرائے اس مالک مکان نے پانچ سالوں میں وصول کیا ہے نا سارا اس گھر کی رپیرنگ میں لگ جاتا ہے کیونکہ امانتوں میں خیانت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے آج کل آپ یہ قرائدار یہ سمجھ کے استعمال نہیں کرتا کہ میرا گھر ہے پھر کلر بھی اسی سے کروارا ہوگا ٹھیک ہے نا پانچ سال ہوگا کلر نہیں کیا تو سارا کام الٹا چل رہا ہے معاشرے میں تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو میرے بھائی روپیہ بچائیے کل کام آئے گا قرآن کہہ رہا ہے روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا لیکن وہ کل جو یقینی ہے اور اس میں تم جوان ہوگے تمہیں ضرورت ہوگی آج جو کل آنے والی ہے اس کل کا تمہیں یقین نہیں ہے تو اس لئے قرآن کی آیت پڑھ کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم ازواجکم تمہیں اللہ کی یاد سے صدقہ اور خیرات سے تمہاری اولاد اور گھر والے غافل نہ کریں کیونکہ عام طور پر گھر والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ کس کے لئے ہو جائے ہمارے لئے ہی ہو جائے آگے فرمائے جو رسخم نے تمہیں دیا اس میں سے خرش کرو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ تو پھر تم پتہ کیا کہو گے لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِ إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ تو مجھے تھوڑے دنوں کے لئے اور محلت دے دے تو میں کیا کروں گا فَأَصَّدَّقَ میں صدقہ کروں گا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور صدقات و خیرات کرنے والے جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کی فیرس میں شامل ہو جاؤں گا اللہ فرماتے ہیں وَلَنِ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اَجَلُهَا کسی نفس کو اللہ ہرگز محنت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میں ذرا اپنے بنیادی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میں صدقہ کروں گا میں کروں گا ابھی یہ کام ابھی تو بچیوں کی شادی ابھی تو یہ بہریہ ٹاؤن کے پلوٹ کی قسطیں چل رہی ہیں ابھی تو یہ ہو رہا ہے ابھی تو یوں کرنا ہے ابھی تو یوں کرنا ہے ہوتے ہوتے مجھے لگتا ہے ریاض ملک کہیں مجھے چھاؤں میں نہ ملنے بس وہ تو مجھے پکڑ کے بولے گا یار میرے بہریہ ٹاؤن تم نے تو ایسی کی تیسی کر دی تو میں تو بہریہ ٹاؤن ایک ایک ایگزمپل میں تو ڈیفینس کو بھی یہی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نا میں تو کلیفٹن کو بھی یہی سمجھتا ہوں مجھے بہریہ ٹاؤن سے کوئی چھڑ نہیں ہے آپ بہریہ ٹاؤن میں ہو سکتا ہے کل میں بہریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں تو کسی کی بات کے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ کہہ کیا رہا ہے بہریہ ٹاؤن میں گھر لینا غلط نہیں ہے دل لگانا بولو غلط اس گھر کو دل میں نہ لے کر آئے گھر میں رہے گھر کے اندر آپ رہ سکتے ہیں گھر کو اپنے اندر نہ لے کر آئے ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو خیر کیا کہہ رہا تھا بات کہاں سے کہاں نکل جاتی اتنا دماغ منتشر ہوتا ہے نا تو اللہ نے کیا فرمایا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کرتا رہتا ہے خرچ کہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے یہ کام بھی ہو جائے یہ کام بھی ہو جائے ہوتے 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 پھر جب آخری وقت آتا ہے تو اب لفلان انقضا فلا مدرسے میں اتنے دے دو فلا مسجد میں اتنے لگا دو فرمایا اب نہیں قد کان لفنان اب یہ تمہارے وارثوں کا ہو چکا ہے خوب طبیعت سے عیاشی تو کر لی ہے اب بچوں کو محروم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو صدق خیرات ہیں بہی تو بچے بھی الزام لگائیں گے نا اببا خود تو لائف کو بڑا طریقے سے انجوائے کر لیا سارے خرچے پورے کر لیا اب بڑے ہو گئے اب ہمیں تھوڑی سی رالیں ٹپکا رہے ہیں کہ اببا کی تارک روڈ کی یہ دکان مجھے ملے گی بڑا بیٹا کہہ رہا ہے بیٹی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اببا کے جو وہاں جو اببا نے فلیٹ بک کرا رہا ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا میرے حصے میں اب انسان کہتا ہے نہیں وہ فلا دکان جو ہے وہ جامت ورشید کے حوالے کر دی جائے دیکھو ہم درمیان میں چندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اسٹائل ہی ہمارا فلا دکان بنیوری ٹاؤن کے حوالے کر دی جائے فلا دکان دار علم کو رنگی کے حوالے کر دی جائے فلا جو ہے نا کسی ٹرس کو دے دی جائے جو بیوگان کے لیے تو بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کے نہیں ہوگی نبی نے فرمایا اب تو فلا سے اب تو فلا کا اللہ چاہ رہے گا اب فلا کا ہو جائے جو بچے ہیں ان کا ہو جائے تو جب جوانی کھانے کی تھی خوب نشوڑ دیا طبیت سے ہے بھئی اور بچوں کو محروم کرنے کے لیے اب کیا ہو رہے ہیں صدقے کیونکہ اب پتا ہے بھائی اب تو نہ موہ میں دانت ہے بادام کھانے کے لیے تو بادام کا ڈبا فلا بیوہ کو جا کے دے دو جا کے ہے بھائی جب موہ میں دانت ہی نہیں ہے بادام چبانے کے لیے تو جتنے اخروٹ رکھے ہوئے تھے بیگم وہ ماسی کو بولو نا بولنے پر پابندی لگائی ہے کیا بیگم وہ ماسی کو پکڑا دو وہ سارے اخروٹ کا ڈبا اب بچہ کہہ رہا ہوگا اببا آپ کے دانت نہیں ہے ہمارے تو ہے نا ہامے تو کھانے تو تو وہ یہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں اب میں اوبر میں جا گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی اب تو گاڑی بیچ تو ایدی سینٹر کو دے دو یہ گاڑی ہم اوبر میں جایا کریں گے تو بچہ کہے گا اببا آپ کی بینائی کمزور ہوئی ہے ہماری بینائی کمزور نہیں ہوئی ہے اس لئے نبی نے فرمایا اب تو فلا کا ہے بھائی اب تو اولاد کا حق ہے اس سے متعلق تو اس لئے جوانی میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھڑاپے میں صدقے نہ کریں یہ تو ایک مثال دی گئی ہے تو اس سے بدا چلتا ہے کہ جوانی میں دنیا سے دیل نہیں لگانا جس نے جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا اس کی زندگی اللہ اس میں بہاریں پیدا کریں گے برکت پیدا کریں گے اور اللہ کیا فرماتے ہیں من ذالذی قرد اللہ قردن حسنہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اللہ اس صدقے کو صدقہ نہیں مانتے بلکہ قرضہ قرار دیتے ہیں کہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو اللہ اس قرضے کو کئی گناہ بڑھا کے لوٹائے گا سخی آدمی کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے کنجوس آدمی کا مال ایسے ہی سڑ جاتا ہے جیسے کونے میں کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے اور کونہ اگر سخاوت دکھائے اور لوگوں کو سہراب کرتا رہے تو اس کی سوتیں کھلتی ہیں اور اس کی دراروں میں پانی اور پریشر کے ساتھ آتا ہے تازہ پانی آتا ہے دیکھنے میں لگے اتنا انشاءاللہ اس کوئے میں دوبارہ آئے گا تو وہ کونہ بنے جو لوگوں کو سہراب کرتا ہے وہ کونہ نہ بنے جو اپنا پانی لے کے دفن ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا مردار کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے